بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اور انہی ویزوں کے مطلق تھوڑی بات بھی کر لیں گے اچھا ایک تو آپ نے تھنڈ میل میں پڑھ لیا ہوگا سعودی لیبیہ کا ویزے کے مطلق اچھا جو ویزوں کے ریٹ ہیں نا وہ مختلف ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں یہاں پر بھی آپ کو اچھا یہ ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے ایک ماہ پہلے ویڈیو لگائی تھو اس میں کچھ بتایا تھا تو وہ ہی ہوگا نہیں آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اچھا جو سائے خاص کا ویزہ ہے اس کے مطلق میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ویزے میرے پاس بھی الحمدللہ ایک بندہ ہے اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے پاکستانی ہے ریاض میں ہے اور وہ بھی ویزے دے رہا ہے لیکن اس نے بھائی مجھ سے پیسے بہت ڈیمانڈ بہت کی ہے لیکن ویزے اچھے وہ بتا رہا ہے اچھا کیسے یہ بھی تھوڑا میں شورٹ صاحب کو بتا رہا ہے تو میں اگر آپ سائے خاص عامل مزید ہے چھوٹا مہنہ والا ویزہ لیتے ہیں اس وقت تو اس کا پانچ ہزار سے ساتھ آٹھ ہزار ریال تک کا ریٹ چر رہا ہے اور اس کا آپ کو پتہ ہی کامہ یعنی کہ ہزار سے بھی نیچے میں بن جاتا ہے اور اگر بات کفیل کی منتھلی بھی گئرے ڈال کر تو پانچ ہزار سال کا آپ کو دینا پڑتا ہے بہت سی دنیا اس ویزے کے اوپر لگی ہوئی ہے بھائی سالوں سال لگے ہوئے ہیں کام کیے جا رہے ہیں اپنا کفیل سیگریمنٹ کیا ہوئے ہیں فردی مسستے والے مہنے بڑے ہوتے ہیں لیکن اکامے سستے بنتے ہیں وہ بھی کفیل کو سالانہ پانچ ہزار ریال دیتے ہیں اور پورا سال بھائی کام کرتے ہیں اپنا اس کے علاوہ جو بڑے مہنہ والے ویزے ہوتے ہیں جن میں آپ کسی باہر سے کفیل بغیرہ سے یا کمپنی بغیرہ سے یا کسی اور بندے سے ایسے سے ویزا لیتے ہیں اور ان کا اکامہ ہی بہت دس ہزار کا اکامہ ہے ایسا ویزا کو پرچیس نہیں کرتا ہے کوئی خاص کا ازاد بندہ ہاں کمپنی بغیرہ میں کچھ علا جائے اس طریقے کے حساب سے وہ ایک الگ سے معامل ہوگا کیونکہ کمپنی نہیں آپ کا اکامہ لگانا ہوتا ہے پھر اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں لیکن کمپنیز میں آپ کو پتا ہے یہاں تو سیلرین ٹائم سے دیتے ہیں کامے نہیں لگا رہے ہیں یہ مسئلہ زیادہ تر یہی پھڑا چر رہا ہے کچھ گینی چونی کمپنیز ہوتی ہیں اچھا میں یہاں پر آپ کو یہ ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں دکھا رہا ہوں ایک تو ماشاءاللہ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں حجر ایسوت کے بوسے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ میں بور سکتا ہوں اس چیز کے اوپر اور الحمدللہ میں نے خود سے بہت بار حجر ایسوت کا بوسہ لیا اچھا ایک تو دیکھنے یہ تمام کچھ انڈیئر بھائی ہیں اور کچھ پاکستانی بھائی ہیں آپ ایک چیز کے اوپر گوھر کریں میں اس ڈیوٹی یا اس ویزا کے مطلق بھی آپ کو ہوتا ہوں ایک سعودی ہے اسی دوران وہ سعودی بوسہ لیتا ہے یعنی حجر ایسوت کی جس مقام کے اوپر انڈیئن پاکستانی بوسہ لے رہے ہیں اسی مقام کے اوپر ایک سعودی بوسہ لے رہا ہے حجر ایسوت کی سب سے بڑی میں بولتا ہوں خاصیت ہی بھائی یہی ہے کہ ہر بندہ اسی جنگہ کے اوپر بوسہ لیے جا رہا ہے حالانکہ آپ کو پتہ سعودیوں کا حساب پانی اگر آپ رکھنے ہیں تو کوئی اکثر بندیں سعودی کے اکثر بندیں وہ کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے لیکن حجر ایسوت کی اسی جنگہ کے اوپر چر رہا ہے بوسہ اچھا بات یہ ہے جی کہ یہ جو ویزے ہوتے ہیں حرم میں کام بغیرہ کے سلسلے میں یہ ویزے جو ہے نا یہ دھو سے ڈھائی لاکھ ست سے زیادہ تین لاکھ کے رون میں مل جاتا ہے لیکن یہ ایگریمنٹ کے طور پر ویزہ ہوتا ہے اس میں یعنی دو سال کے ایگریمنٹ ہوتا ہے سعودی ریبے کی جو بڑی کمپنیز ہیں نا وہ ان کے پاس ٹھیکے ہوتے ہیں ان کی سفائی ستھائی اردگرد جو معاملات ہوتے ہیں وہ پھر باہر سے بندے میں گواتی ہیں دو لاکھ میں دھائی لاکھ میں تین لاکھ میں یہ اتنے میں ویزہ ملتا ہے ایجنٹ آپ کو دیتے ہیں ویسے وہ ویزے وہاں سے فریح آتے ہیں تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے ان کے اوپر تو اس کے آپ اپنے medical ticket وغیرہ کرا آپ تین چار لاکھ میں سعودیہ میں پہنچ جاتے ہیں دو سال کا تقریبہ ایگریمنٹ ہوتا ہے دو سال آپ نے کام کرنا ہوتا ہے دو سال کے بعد اگر آپ ان کو بندے چاہیے ہو تو وہ ایگریمنٹ آپ کا خود بخود بڑھا لیتے ہیں آپ کو بتا کر اور اگر نہ چاہیے ہو تو پھر آپ کے final excel لگا کر آپ کو پاکستان واپس بھی دیتے ہیں یہ ان ویزوں کا طریقہ کر ہوتا ہے اس کے علاوہ اکثر بھائی مجھے پوچھتے ہیں بھائی حرم شریف میں سپائیس و سرائی کا میں آئے ویزہ کتنے کا ہوگا تو ویزہ اتنے کا ہی ہوتا ہے لیکن کسی باعتماد ایجنٹ کے پاس چلے جائیں جس کے پاس آپ کو پتا ہو کہ ایسے ویزرگر آتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے متعلق بتا دے گا بھائی یعنی کہ اسی راؤنڈ میں کہ یہ اتنے کا ایجی اور اتنے سال کے اگریمنٹ ہے